میوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میں چونتیس گینڈوں پر سنتالیس رنس بنانے والے فخر زمان کا کہنا ہے کہ لاہور کی وکک بیٹنگ کے لیے آسان نہیں تھی فخر زمان نے کہا کہ کھیل کے آغاز میں مجھے بابر اور رزوان کو مشکل پیش آئی لیکن سائم ایوب نے جیسی ایننگز کھیلی اس میچ کو باقی بیٹرز کے لیے آسان بنا دیا اماد کو اوور دو کذافی سٹیڈیم میں نعرے لگ گئے الراونڈ نے کیا رد عمل دیا فخر زمان نے کہا کہ ہم اسی مومنٹم کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور ٹیم کو یہی پیغام تھا کہ جا رہا نہ کرکٹ کھیلیں انہوں نے مزید کہا کہ بابر کے بعد سائم ایوب کی صورت میں پاکستان کو ایک اچھا کھلالی ملا ہے سائم اگر اسی انداز میں کھیلتا رہا تو وہ لمبے عرصے تک کھیل سکے گا خیال رہے کہ پہلی ٹی ٹوئنٹی میچ میں نوجوان بلے باز سائم ایوب نے اٹھائیس گیندوں پر سیٹالیس رنز سکور کیے واضح رہے کہ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو اٹھاسی رنز سے شکست دی پاکستان کے ایک سو تیراسی رنز کے حدف کے تاقب میں کیوی ٹیم چورانوے رنز پر دھیر ہو گئے موسیقی